موسیقی 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 در جو اس میں آپ نے لکھا ہے نرشے کا عادی بنایا گیا یہ horrible چیز ہے اور زیادتی کی گئی تشدد کریشی صحیح horrible چیز ہیں تو یہ تو ڈاکٹرز ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کیا معاملہ ہے مطلب اس پہ بھی بتائیے گا میں دیکھیں یہ ایک پورا بریکٹ ہے جو مجھے سمجھ میں اور دیکھنے میں آرہا ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر ارفان کریشی ہے جرس کے گھر وہ گئی اور ان کے جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ اس کو کوکین اور یہ سارا کیا اور اس گینگ سے جو ہے میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو بچائیں میری بیٹی تو چلی گئی لیکن میں آپ کو ہاتھ جھوڑ کے کہتا ہوں کہ آگے کسی کی بیٹی نہ جائے اس پوزیشن میں اور اس حالات میں جو ہے یہ جو کراچی میں اس وقت حالات چل رہے ہیں اپنی بچیوں کو بچائیں ایسی سوشل گیدنگ سے سر بلکل یقین طور پر ایک مشکل وقت ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سر ڈپریشن کا شکار بتایا جا رہا تھا ان کو بتایا جا رہا تھا کہ کافی زیادہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھی تو کیا ایسی محرکات ہو سکتی ہیں ذرا شیئر کر سکتے ہیں تو بتائیے گا کہ انہوں نے اتنا سخت فیصدہ کیسے لے لیا کہ خود کو مار دی جنید نے جو اس کے اوپر ٹورچر کیا ہوا تھا مینٹل ٹورچر اس کے ساتھ اس نے زدو کو بھی کیا ہوا تھا جو سارے گیدرنگ کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ یہی اس کو کہتا تھا جو میری بیٹی نے بھی مجھے بتایا کہ تم اگر میرے ساتھ غلط تعلقات نہیں رکھو گی تو میں تمہاری فیملی کو نقصان پہنچاؤں گا یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی یہاں پہ گھنڈا گردیاں کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں یہ وہی جنید ہے جس نے وقار ذکا کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی اور یہ وہی سارے ہیں اور ان کے کوئی والد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے کوئی بابی گیٹو نائٹ پہ فائرنگ مائننگ کی تھی جو اب مجھے ساری چیزیں گئی یہ ایک یہاں کے سمجھیں کہ یہ ان کا بزنس ہی یہ ہے کہ خاندانی لڑکیاں کیا سب لڑکیاں بچیوں کو جو ہے اس طرح منپلیٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو نشے کا عادی بناتے ہیں تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ان کو ان سے بچایا جائے میں بہت شکر گزاروں سندھ پولیس کا بھی جنہوں نے یہ فورا ایکشن لیا اور اس ایکشن کے بعد یہ ایک ساری چیز بلکل سر پولیس اپنے کردار تھا کریں مقدمے کے بعد بھی فوراں گرفتاری عمل میں آئی ایڈیسنل آئی جی کراچی اس معاملے کو بہت اور اس وقت میں آپ لوگوں کا بھی میڈیا کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے میرا موقف رکھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کے توصل سے ایسی اور بچیاں جو اس گھناؤنے گن میں بھسی ہوئی ہیں میں سو فیصد کہتا ہوں کہ ایسے لڑکوں نے کوئی ایک کو نہیں ان کا دیکھیں یہ بزنس ہے یہ ڈرگز یہ ساری چیز بزنس ہے اور یہ بزنس ایسے ہی چلتا ہے کہ کسی کو آپ عادی بناو اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا آپ اپنا ٹرپ کر لو اگر کوئی نکلنا بھی چاہے تو اس کو اتنا یہ بلیک مل کرتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں بلیک میلنگ کہ آخر میں یہ انجام ہو چاہے کہ بچیں آپ نے آپ کو جو انا یہ سر آخری پیغام کیا دینا پہیں گے بہت سارے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے اس معاملے پر اس میں بہت سارے لوگ دیکھنے ہوں گے تو ایک پیغام جو دینا چاہیں کہ کیا کیا جائے اس روکتام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے آپ کا اتنا مشکل وقت آپ کو دیکھنا پڑھ رہا یہ میرے ہاتھ ہیں جڑے ہوئے اپنی بچیوں کو بچائیں ایسے درندوں سے اور گزارش حسین گورنمنٹ کو جو کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے میرا ساتھ دیا حسین پولیس نے ان کو ان کو پکڑیں اور دوسرے ایک مہا گئی ہے آگے کسی کی مہا اس طرح نہ جائے یہ میری گزارش حسین ایک دردناک اس وقت سیچویشن چل رہی ہے پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ایک پورا گھر جو ہے اس وقت یہ تکلیف میں ہے اور مشکل کا وقت ہے اور یہی درخواست کی جارہی ہے کہ خدا کے واسطے اس ریکٹ جو نشے کے عادی بنا رہے لوگوں کو آئیس کے اندر لگا رہے ہیں اس ریکٹ کو خدا کے واسطے بن کریں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں پورے پورے گھر اس چیز نے لے ڈوبے ہیں وہ تمام لوگ میری پہلے کی بھی چیزیں دیکھیں ہوں گی میں بہت زیادہ اس ڈرگز کے اوپر کام کر رہا ہوں تاکہ ان لوگوں سے جان چھٹے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں حال جو ہے وہ برا ہو چکا ہے لوگوں کا خدا کے واسطے جو ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس نشوں کو روکیں آئیس گوکین یہ خطرناک طریقے سے پھیل رہی ہیں چیزیں خدا کے واسطے